اسلام علیکم بیوورز میں ہوں آپ کے دل کا سپیشلسٹ ڈاکٹر مجید پیرزادہ بیوورز آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم انفیکشن کو ڈسکس کریں گے خصوصاً جو دل کا انفیکشن ہوتا ہے جس کو انفیکٹیو انڈوکارڈائٹس بھی کہتے ہیں یہ سمجھیں کہ دل کا جو انڈو تھیلیم ہے جو دل کا اندر والا حصہ ہے کورنگ ہوتی ہے ہارٹ کی نا اوپر سے مطلب مایوکارڈیم ہے پھر اس کے بعد اندر والا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو انڈوکارڈیم کہتے ہیں اس حصے کا کوئی اگر انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو انفیکٹیو انڈوکارڈائٹس کہتے ہیں اور یہ بڑی ڈینجرس قسم کی خطرنات قسم کی بیماری ہے اس میں خصوصاً جو ہے وہ آج کل کے اس طور میں جس میں انٹی بارٹک کی ایڈوانسمنٹس ہیں اور فریلی ایویلیبیلٹی ہے اس کے باوجود بھی اس کی ٹوئنٹی ٹو تھرٹی پرسنٹ مورٹیلیٹی ریشو ہے مطلب کہ اگر ہم دس پیشنٹس جو ہے نا اگر اس انفیکٹیو انڈوکارڈائٹس کے ایڈمیٹ ہوتے ہیں تو ان میں سے دو سے تین پیشنٹ کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے جتنی بھی ہم مطلب ایڈوانس قسم کی انٹی بارٹک دیتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس لیول کی دینجرس قسم کی بیماری ہے اور اس میں جو اس کا طریقہ علاج ہے وہ ملٹی ڈیسپنری ٹیم جو ہے نا اس کے لیے انوالو ہوتی ہے اور اس کو جو ہے نا بڑے لمدی عرصے کے لیے انڈر ٹریٹمنٹ رکھا جاتا ہے اور اس کو ابزرو کیا جاتا ہے اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ ایک تو اس کا انسیڈنس ہے کہ یہ ہے کتنی کومن اس میں جو امریکن سٹڈیز ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ جناب اگر ہزار ہسپٹل ایڈمیشن ہوتے ہیں تو ان میں کم سے کم ایک کیس جو ہے وہ اس بیماری کا ہوتا ہے تو اس حساب سے مطلب ریشو بندہ نکال لے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یہ بیماری اس کے لیے کون سے ایسے بندے ہیں جن میں جو ہے نا یہ رسک ہوتا ہے کہ اس کے بیماری کے ہونے کا چانس سب سے زیادہ ہے تو اس میں جو سب سے پہلا نمبر ہے اس میں وہ ہیں جو جن کو جن کو کوئی سٹرکسٹل ہارڈ ڈیزیز ہے مطلب کہ کوئی نہ کوئی ان کو دل کا پہلے مسئلہ ہو چکا ہے کوئی دل کا اٹیک ہوا ہے ان کو کوئی دل کے ویلو کا مسئلہ ہے کوئی ان کو جو ہے نا دل کی جھلی کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد کوئی انہوں نے ویلو چینج کروایا ہے کوئی اس طرح کی کوئی کارڈیک سرجری ہوئی ہے تو ان میں یہ والے پیشنٹ جو ہوتے ہیں خصوصا یہ سٹرکسٹل ہارڈ ڈیزیز جن کے اندر ہوتی ہے تو وہ سب سے ٹاپ پہ رسک فیکٹر میں آتے ہیں کہ ان کو یہ والا جو انفیکٹیو انڈو کارڈائٹس کا مسئلہ ہے یہ لاحق ہو سکتا ہے تو ان کو جو ہے اس کے بارے میں بڑا کونشس ہونا چاہیے اور ٹائم لی جو ہے وہ علاج کروانا چاہیے اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے اس پہ آئی وی ڈرائگ ابیوزرز جو خصوصا وہ جو خود سے جو ہے وہ نشے کی عدویات جو ہے وہ اپنی رگو میں لگاتے ہیں کوئی بھی آئی وی ڈرائگ ابیوزرز جیتنے بھی ہیں ان میں یہ بیماری ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے اور ان میں ایک جو ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے کہ سٹرکچرل ہارڈ ڈیزیز والے مریض جو ہوتے ہیں ان میں جو لیفٹ سائیڈ ہے دل کی وہ والے جو چیمبرز ہیں انوال ہوتے ہیں لیکن جو یہ والے ہیں جن کے اندر آئی وی ڈرائگ ابیوزرز کی ہسٹری ہوتی ہے تو ان میں رائٹ سائیڈ جو ہے ہارڈ کی جو دو چیمبرز ہیں ان میں انوالمنٹ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ وینز میں انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ سرنج ایک ہی یوز ہوتی ہے تو اسی کی وجہ سے جو وینز کے ذریعے جو بلڈ جاتا ہے تو وہ زہری سی بات ہے وہ پہنچتا ہے آپ کا رائٹ سائیڈ آف دی ہارڈ میں تو اس میں ہونے کا رسک اس کا زیادہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہیں ایمیونو کمپرومائز پیشنٹ کسی بھی وجہ سے ایمیونوڈی کمپرومائز ہو گئی ہے اس میں جناب کوئی اس کو کینسر کی کیمو تھیراپی چل رہی ہے وہ اولڈ ایج ہے کوئی کرونک ڈیزیز ہے اس کو ڈائیٹ اچھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ قوت مدافعت انسان کی اگر کم ہو گئی ہے تو وہ بھی رسک پہ چلے جاتے ہیں کہ ان کو بھی انفیکٹیو اینو کارڈائیٹس ہو سکتا ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتا ہے جن کے اندر لمبی کوئی سرجیکل پروسیجر ہو پرولانگ سرجری ہو وہ بھی پیشنٹ رسک پہ چلے جاتے ہیں کہ ان کے اندر بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے یا جن کا ری آپریشن ہو ایک دفعہ کوئی سرجری ہو گیا اور دوسرا آپریشن دوبارہ کرنا پڑ گیا جلد ہی کوئی وہی آپریشن کرنا پڑ گیا یا کوئی اور جو ہے نا وہ کرنا پڑ گیا تو ری دو سرجری یا ری آپریشن جو ہے وہ بھی اٹ رسک چلے جاتے ہیں ان میں بھی یہ والے معاملات ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہم کیتھیٹرز پاس کرتے ہیں خصوصاً سی وی پی لائن جو پاس کرتے ہیں ایون جو آئی وی لائنز پاس ہوتی ہیں ان کے ذریعے بھی بیکٹریمیا مطلب جراسیمز کٹھے ہو گئے کلاڈ بن کے وہ بلڈ میں سرکل کر کے جب ہارڈ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ یہ ایشو کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ انفیکٹیو انڈو کارڈائٹس ہو جائے اس کے بعد جو ایشو آتا ہے وہ ہے کہ جو کرونک سمجھ لیں کہ جن کے اندر کوئی بھی بیماری چل رہی ہے جسم کے اندر اور وہ اس کی پروپر طریقے سے علاج نہیں جل پاتا اور وہ بیڈ ریڈن رہتے ہیں زیادہ عرصہ تو ان میں بھی ہوتا ہے کہ یہ والی جو بیماری ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے تو اس میں ہمیں جو ہے نا وہ جو دل کی انوالمنٹ ہوتی ہے اس میں خصوصاً یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جراسیم کٹھے ہو کے ایسے کلاڈ بناتے ہیں جس کو ویڈیٹیشنز کہتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں جا کے درونی دل کا حصہ ہے وہاں پہ یہ چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ ڈیمج کرتی ہیں اور اس حساب سے جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ کرٹیکل ہو جاتا ہے اور اس کی بڑی اڈوانس قسم کی اور کرٹیکل کیئر میں رکھ کے مریض کا علاج کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ اگائی دینا بڑا ضروری تھا کہ یہ کتنا خطرنا قسم کی بیماری ہے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے آخر میں میرا وہی پیغام کہ آپ اپنا خیال رکھیں اپنے قریبی لوگوں کو خیال رکھیں اور سب سے پہلے صحت اسلام علیکم